نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ بَلَغَلْ أُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدْ دُجَابِ جَمَالِهِ اَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پھر پڑو دوسری فصلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ نہائی تھی واجب الاحترام عالی مقام زی احترام زینتی اسلام حضراتِ مشایخِ اسلام معزز شوقتِ اسلام اور زینتِ اسلام حضراتِ علماءِ اہلِ سنت بلخصوص کبلا نوری صاحب اور بھائی حبیب صاحب اور انتظامیہ میں مزاجن ایسا بندہ ہاں وہ بھی رازم صاحب چلے گے لورسن چند دن پہلے کانفرنس دے اندر بھائی نے ساڑے مزاجن ایسا بندہ ہاں کہ کلی نخرا نہیں کی تا ان پورے پاکستانیوں کو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہی آکھر میں اکاؤنٹ جو پیسے کلا دے ہوا عینے لینے نے اینج کرنا ہی لیکن جو شخص اپنے اصول پر کمپرومیز کر جاتا ہے وہ شخص کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا اصول پر سنجھوتا نہیں کرتا تو میں ہی تھا کہ بڑا خوشاں اتنی خوبصورت نقابت اور کلاوت بڑی اچھی ناتا بڑی اچھی بڑی اسانے حضرات میں میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا مائیک دیتے صرف اینہ ہے کہ سنیوں جس تقریر اندر تحریر اندر نات اندر مذہب دی نمائندگی نہ ہوئے وہ کنا دا را سے وہ دا کوئی فائدہ نہیں جے کنا دے رسوہ ستے نات کام ستے جے تو کوئی فائدہ نہیں سمجھا ہی نہیں تقریر تحریر اور پیر یہ سارے تائیں ہی صحیح نہیں جینا دا مذہب انہوں فائدہ ہے تو میں مذہب دیتے کمپرومائز کجی نہیں کیتا دوسری بھی نہیں کرو گے میں پتا ہے میں علماء دا بڑا مشکور ہان جنہ نے بڑی محبت فرمائی دوسری عجرات دیں ہون تھوڑا جا پائنس سات منٹ میں نوم میں ڈبل مائیڈا ٹائنس وقت پائنس سات منٹ میں انہیں دیرستری تھی بہننا جڑا ہے وہ جنہیں نہیں دا اللہ پہنگی بہن دیر تو تھوڑا جی تو ارکل ٹائم ہے دی پائنس سات منٹ انتظار کرو پھر دڑا ہے تھوڑے ذوکہ لے پاس ہاں آگئے میرے ذمہ مضمون لگایا ہے انہ نے فضیلت اہلِ بیعت اور شہادت امام علی مقام لیکن انہیں اقائد بیان کرنے ضروری نہیں واقعہ سنونا ضروری نہیں یہ واقعہ کو سنونا مانگا تو اوہ ایسے تبلیغ ہوئے گا اور اوہ دیچ عدب ہوئے گا جنہیں توڑا کامران بھائی جنہیں زور لگوا ہے توڑا ایتھے پھر ظاہر ہے تازہ خون نے اور جو انہیں بیان کیتا ہے الحمدللہ جس جس بھی جنہیں توسی حضرات نے سنے ہیں بہت خوبصورت تھوڑا جیا میری باتوں غور نہ سن لینا توانو شیر میں بہتا لنبا نہیں کرنگا وقت دت کازہ ہے لمبی گفتگو نہ کرا توانو شیر میں سنونا ہوا گا جیتے ضرورت مصبوس کیتی عقیدہ میں تنو سنانا ہے جیس سن لیا توسی تو میں اپنے کھر تک دعا دندہ جاما یہ پیسے جیسے جیسے جیڑے جیڑے میری قسمچ لکھے نے توڑی کی جورت میں نا دیو نہ میں توڑی تریفہ کرنی میں نے ضرورت کوئی نہیں چونکہ تسی بھی سرکار واسطے میں حفظ جائیے میں میں سرکار واسطے آیا جیڑے میرے توڑی کول نے وہ توڑی آپی راکھ دینے نہیں تھے جیڑے میرے نہیں وہ منہ نہیں ملنے میں ہمیں تریفہ کرتا پیرا جی تو بندہ ماند پیٹ پر چوندہ ہے اللہ او دے رزق دی تختی لے کے او دے گل پر چپا دیندہ ہے شاید یوں نہ خطیبہ سمجھ آجائے اتنات خامانوں جیڑے اکاؤنٹ ہیں پیسے میں گھوندے نہیں شاید انہوں کوئی شرم آجائے شاید کوئی تھوڑا بہت حیاظ ہے اکاؤنٹ پیسے بھوندے نہیں مطالبات کر کے انہوں نے پتہ نہیں زاہلہ میں کہ میں نے جی جتے جاننا گورن سننا نوری صاحب میں نے پیسے مقاہ کے جاننا میں خباد نصیب آدمی تو آپ ہی مقاہ جاننا ہے کرنٹ ٹوڑ لیں گے جتے مقاہ کے ہیں میں جی امام مسائن میں نے پیسے مقاہ کے جاننا ہے میں کہے ظالمان ہوش نہ گل کر جیدہ حسین مقاہ دے رہی دے نہیں اس راستے مقاہ دے نہیں مقاہ دے نہیں جنہیں صحیح کم نہ کیتا ہو ساڑے ایتھے بھی ہیں اگر بھی ہیں وہ سمجھائی جی بات ہے میں واللہ باللہ سمت اللہ علماء جتنے تشریفہ مات وڑی علاقے دے میں انہوں انہوں نے مائنوں اپریشیٹ کرنا اور انہوں نے مزاج اور سلوٹ انہوں اور ساری انتظامیان مہار صاحب سارے حضرات ہوں جتنے بیٹھے ہوں کہ میں برکت واسدے بات کیتی اوصلہ فضائی واسدے بات کیتی مشایخ دا بہت شکریہ یہ تشریف فرمان اللہ انہوں نے وہ رزدہ دا فرمائے میں آیت پڑھئے آیت مبدت وقار بٹا یہ ماسٹر ہے کہ نکھا جیسے جیسے سرون چلاندہ سے جیسے سرون چلاندہ سے انہیں نے اپنا بنا لے اپنے نان دے وقار تیرے اللہ وقار جو اور برکت پائے یہ سوڑو تو بڑا اچھا ماسٹر مائن بچا ہے بڑا سوڑا بہت اچھا جلو آیت مبدت تو جو ہے بولو غور نہ سوڑا میرے بار میں جیڑا جانا چلے بلکل چلے جیسے دروازے سارے اوپر نے دروازے آئی کوئی نہیں جنہیں بہنے ہیں اپنا مسرک سنے عقیدہ سنی پھر آخر تے ایدہ کیلئی محفل داد اختتام میں سنونا چاہیے آیت مبدت تجھے خطبار نو بلالو مقررین بلالو وائزین نو بلالو اکثر علماء اکرام وائزین حضرات مقررین حضرات جدوں فضیلت اہل بیعت بیان کرنی ہوگئے تے اکثر دانستہ اس آیت قریبا نو موزو سخن بنا دینے جنہوں کے اندنے آیا ہے مبدت لیکن ماجرد کل بات کرانگا سیونٹی فائی فیسر لوگوں نے پتا نہیں کہ اس آیتہ شانی نزول کی ہے میں تجزیہ کی تا علماء مجھولگی دے اندار جنہیں کرانگا ذمہ دار رسالے پڑھ کے اٹک پنجول آکے گفتگولیں جنہیں کرانگا ذمہ داری دل کرانگا اللہ دے فضل کیونکہ میرا مذہب ذمہ دار مذہب ہے یہ کوئی پھر تر کے مذہب نہیں بڑھیں عقیدہ سنن جیچنا خارجیت ہوئے نہ رافضیت ہوئے سننی وہ ہوتا ہے جو نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو مذہبی مخنص ہوتا ہے مکہ دے اندر ظلم و بربریت انتہا ہوئی مشرقین نے بڑے ظلم کیتے سرکار ہوتے اور سرکار دے سحابہ دوتے تے جدو محبوبان تے حملے ہون او محب محب نہیں یہاں چپ کیتا رہے آئے 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 یہاں چپ رہے وہ محب نہیں ظلم و بربریت بزار گرم ہویا سرکار تے ظلم ہوئے تے توحید منکرہ نہ کیتے رسالت منکرہ نہ کیتے جدو پیمانہ ہے محبت پیمانہ ہے سبر لبریز ہو گیا اللہ فرمائے سونا ان اے شہر چھڑ اوہ شہر پہ چلا جا گرہ شہر تیرے واسطے میں خود پسند کیتا ہوئے آئے 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 غور کرنا کرا گور مدینہ اللہ دی سیلیکشن ہے اللہ دی پسند ہے گرہ سنگ تو بعد اکھے جب اللہ مدینہ پسند رہی میں مدینہ نے جاندہ دارہ اسلام تو خارجے پچھل علماء بیٹھے ہوئے اسی مدینہ نہیں جاندے میں خیبات بخت آدمی ہوں توسی مکہ کی لین جاندے جب مدینہ نہیں جاندے مکہ کی لین جاندے تو اس واسطے جیڑا مدینہ دانستانی جاندہ انہیں حضورت کے ظلم کیتا ہے جفا کی دی سرکارنا میں بہتے اگے نشالہ جواں فٹا فٹ منجڑا ہے شان نزول والفصل ہے شان نزول میں بیس کرنا ہے خطواز رات اس گلوں گوھرنا نوٹ کر دے جانا اپنے مبائل نہ دا دل دی تختی ہوتے بھی تو انہیں بڑا کام دائے گا چونکہ ہے تو سارے میں سینئر ہو میں جونئر رہا ہوں تے جامعہ فریدیہ ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا مقام ہے جامعہ فریدیہ دا پھر سارے مراقع چڑھینے احل سنن دے ہر مدر سے اللہ دے فضل کرم سقالر پیدا ہو رہے ہیں سونے ہجرت کر جاؤ تے بار کافرہ نے پایا کیرا تے اونا دیا امانتا مصطفیٰ دے کول لیں ہائے ہائے جڑے مصطفیٰ نو قتل کرنا آئے نے امانتا میں اونا کول رکھی ہوں یا نے ہائے ہائے کیسے عجیب انسان سن سونے ہجرت کرو گور کرنا جدا ای تے سرکار جو دیوڑے ہے نا مشکل ویلہ ہے اوکھا ویلہ ہے تے سبتوں پہلے حضور نے فرمایا اینالی ابن ابی طالب اینہ علی وابی تو بلوی شیعہ سننی کرو انکار اس بات دا حضور نہیں ہے خیہ اینہ علی میرے علی نو بلاؤ معلوم ہے ہم مشکل ویلے علی نو آواز مارنا میرے نبی دے سننا تھے میرے علیوں بلاؤ جڑے میں دو تینیز اشارے پیش کرنے زندگی سے پہلی وجہ چھوڑوں کے میرے دو ہے زندگی چھوڑوں کے جڑی نمی کھیتی جائے زندگی سے پہلی وجہ اگر ان کے میں تندرس دیں گا میرے علیوں بلاؤ جی سوڑا لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ کوئی نوان آرہ نہیں ایتے سہابادہ نارہ ہے لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی اچھے ہیں مجمد رجل کوئی کر وابی بھائی بیٹھا ہے تو بندی بھائی بیٹھا ہے ان میں قسم دے کے پوچھنا کہ جدو عزور آواز مات دیسان اینا ابو بکر اینا عمر ابن خطاب اینا عثمان ابن فان اینا علی ابن ابن طالب وہ کو کی جواب دیندے سانے ایمان دا ہینا سیکھی آن دے سانے لبائی کا یا رسول اللہ دور نہ بلو سبحان اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا و سادئی کا یا رسول اللہ فدا قومی وابی یا رسول اللہ سڑے ماباب قربان سونے آسی حاضر آن تے جدو صحابی انے لبائی کیا سونے تو تو کیوں نہیں آندا ہوئے صحابی انے لبائی کا یا رسول اللہ دے تیری زمان دے کے تعلقے لگائے معلوم ہے پھر صحابہ دے مننوالے گی اسی ہاں یا لبائی کا یا رسول اللہ اسی صحابہ دے جملے دھور آ رہے ہیں بولو سارے بولو 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 زوران اسی حواز نہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی India اسی حواز نہ او دے حتہ رکی فائدہ جڑے سے نارے جناCs اٹھے لبائی لبائی یار سول لبائی 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 یار سول مولا علی آئے مولا علی مولا علی مولا علی آئے فرمائے علی اے فرانے دنہ زیورے اہیرے جوہرہ سی موزار درمو دینار تُو رکھ تے میرے بستر تے سونجا تے صبح تُو اس ساریاں مانتاں دے کہ میرے پچھے آجا یہ تُو عقیدی دے انٹرسٹ ہوئے ہیں اپنے کار تک پاندھا جائیں گے بلکل محفل دا مولا علی کسے پچھے آلی کبھی رج کے نیند بھی آئی کبھی رج کے بھی سنتے ہو فرمائے ہاں جناب بار کھنجرہ والے بالیاں والے برسیاں والے تے نیند کے میں آئی فرمائے نیند سواستی آگئی کہ صبح تک دی زنگی دی زمانت میرے مصطفیٰ نے دے مولا علیہ کے صبح تک مینو کچھ نہیں ہونا میرے مصطفیٰ زبان دے چک لیا ہوئے ہیں میں پھر آکھیں کسے کہنی ہے نہیں جو عرض کرنا ہی کہ بات آجا مدار قید وچو ایدلے ٹپرنے نہیں بولنا چلو آپ ہاں ایدلے لنگال کرنے ہیں ہوتے ہیں کہ میں فسے ہیں بیٹھے ہیں کتے پاس گئے ہیں آج فسے ہی رو پھر آج بیکھی جائے گی فسے ہی رو پھر آج اب فسے ہی کیا وہ سبان لے فس کے کہہ دے سبان لے تو جو عجرات میرمانی کرنا ذرا لوجی قبلہ علمائی کرام دی خدمت میں ایک گفٹ پیس کرنا گا توفہ پیس کرنا گا مشایخی زام دی خدمت توفہ پیس کرنا گا سونیاں نکل جاؤ فرمی علی جی سونا فرمی میرے بستر تو سونجو تھلی نبوت دا بستر اتے والایت اتے پھر نبوت دی چادر اب بولو یا جیتے تھلے بسترائی نبوتوں میں اتے نبوت دی چادروں میں اونوں علی کہیں دے نہیں نارائے حیدری اوائی جنا لے چھلے نبوت بستر اتے نبوت دی چادر لے سننے تو سے نکل جاؤ اس آرے نے دوتر خوبصور سننا سننے رابان دے نکل جو بچو جاندیاں جاندیاں سننے کے کامی کار جا سننے مسئلہ ختم دا ختم دا ختم والا مسئلہ خادر نے دیگ جیدی چاہے دے قرآن پڑھے جاتے دے ختم والی چاہے سننے مٹی دی موٹ پار سنے دے اتے قرآن پڑھا بیٹھے ہو لو ماں سب اگر کو دوسرا مسئلہ بیٹھا ہے دے من کوئی اتراز نہیں welcome welcome انہوں خوش آم دے دونوں میں میں نے تو پچھنا چاہنا ہے کہ راب نے قرآن اٹھے پڑھایا کے نہیں تے قرآن بھی سورہ یاسین سونیاں پڑھ لے سونیاں اے ان پانا کی ختم اے میں اے نا اے ہوگی ختم والی سہر اٹھے پڑھایا ہے قرآن اے ہون سوٹ او ناوال اللہ 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 الل ختمالی شہد دشمنہ وال نہیں پیجنے چلو جی ربنیاں کیسے پڑھ دیتا چھپی لڑ گئی انہوں میں کہا اوئی کنکریاں اوئی خاک قدیس صدیقی اکبر ولا جانے آئے 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 خاک شفا بڑھا لے سبا بڑھا لے اس بات تو تمہیں آگے ہیں جن میں میرا دعویٰ کی استدلال میرے ذاتی نے دور نہ سننا درہا سرکار نکل گئے وچو ایک بندہ آگے انہوں نے کہا تو ہی تکلوتے ہو انہوں نے کہا محمد نے قتل کرنا ہے انہوں نے کہا چھوڑو جی خچو جی ہوتے چلے بھی کہے رہے ہیں کہتے تو آڑے وچو لنگ ہے تو آڑے وچو لنگ ہے رہے ہیں اوہ منکرانے تو ہی دو تو آڑے وچو لنگ ہے وچو لنگ ہے تو آڑے وچو اوہ تحیدیا منکروں اوہ مشرکوں پرستوں وَقُلْ جَالْحَقْ بَزَحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ وچو لنگ ہے تو آڑے وچو لنگ ہے تو آڑے وچو لنگ ہے ایک اندر نہیں روم کے اندر سکتا ہے ان اہد پڑی طبیعت اگر منجے اتنے لطف تو ہوا جائے گا مولا علیؑ دا قدسی چھوٹا حضور دا قدسی بڑا کہ روز علیؑ میں تک دے سانتے حضورؑ میں تک دے سانو آج کیوں پولی کھا کھا گئے نہیں کہ مرتضیس ہوتا ہے کہ مصطفیس ہوتا ہے آج کیوں پولی کھا کھا گئے نہیں دیوار ٹپی کملی والے دے کر دی معلوم ہے حضور دے کر دی دیواراں ٹپنا کافران رقب میں پاہ میں کر دی دیوار ٹپے پاہ میں خط میں نبوت دی دیوار ٹپے خط میں نبوت دی دیوار ٹپنا مالا بھی مسلمان ہو ساکتا زور دا کہلو مسلمان ہو ساکتا تاجدار خط میں نبوت زندہ آبا زندہ آبا تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت ایت و جو حضرات انہیں دیوار ٹپی تکی انہیں گھور کرنا لیکھا لے علماء اکرام حضرات میرمانی توڑی خط میں جتوفہ پیس کر لنے اینجے چادر لائی نونے مولا علیؑ پہچان کیوں نہ سکے کہ مصطفیٰ ستے نہیں یا مرتضیٰ ستے نہیں میرا ذاتی استعدال ہے کہ اس مقام تک کمنی والے محبوب نے فرمایا سی علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسم علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی ہنسر علماء اکرام حضرات توڑیو کرنا ذرا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی میں کیا جناب مصطفیٰ ستے آجائے انہوں چھوٹا نہیں سمجھنا ہاں 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 جیڑا بسطرہ مصطفیٰ ستے آجائے انہوں چھوٹا نہ جانیں پہمیں علی ہوگے پہمیں عائشہ صدیقہ ہوگے جیڑا بسطرہ مصطفیٰ ستے آجائے اوہ پامی اولاد رسولون پامی ازواج رسولون اولاد میں سب شان والے کجڑا بشتر تے آجائیں اوہ چھوٹا نہیں کجڑا مصطفیٰ دے کندیان دے آجائیں اوہ چھوٹا نہیں کجڑا مصطفیٰ دے کندیان دے آجائیں اوہ حسین چھوٹا کی میں ہو سکتا ہے پھر جیدے کندیان دے میرے مصطفیٰ آجان آج سنیت آج جنہاں ذکر کیتا ہے تو انہوں دس انہیں بحث سنیتا کیتا ہے جیڑا بسترہ مصطفیٰ دیوتے آجائے انہوں چھوٹا نہ سمجھیں پاہنے نبی دی اولاد ہوئے پاہنے نبی دیاں بیویاں ہونا چھوٹا نہ جانے جیڑا بستر پہ آجائے وہ چھوٹا نہیں جیڑا مردیاں دیوتے آجائے وہ کیوں چھوٹا ہو سبتا ہے پھر جیڑے مردیاں تے مصطفیٰ آجائے بولو یا ٹھیک ہے جنہاں جیڑے مردیاں تے میرے مصطفیٰ آجائے وہ صدیق اکبر دیشان دا کون دا رہا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین وعمل متحقین جارے گارے مصطفیٰ حاملی انوار مصطفیٰ پچھتہ دارے مصطفیٰ ایک دوئی تے بنگے نے اجرت مدینہ دے دو مرکزی کردار ہنگی کئی انوار ویڈیو لا کے بعد سمجھ لگنے بھی ہویا کی مہار سادی محفل دے پچھپنچہ چاک پچھپنچہ چاک والے لوگانے محفل دے کر کی جیتا ہے ایسے حقیدے بیان ہوگئے نے ایسا کمال ہوگی سننا پھر جلے گوردہ سننا دوئی تے بندے نے جنہے ہیرت مدینہ دے میجر کردار نے دوہاں چو ایک میرے نبیدہ سہرہ ہے ایک میرے نبیدہ دماغے اجی نہیں سمجھے بات صدیق اکبر کونے تے مولا علی کونے جے میں مولا کائنات دا نام لما صدیق دا نام نالما علی مردہ خوشنی ان لگے جے صدیق اکبر دا نام لما جے علی دا نام نالما صدیق مردہ خوشنی ان لگے دونوں بندے غلط فیمیدے پیشنے دونوں غلط فیمیدے اندرنے ایک سننی ہے یہ دیتے صدیق میرازی ہے مولا علی وی رافی حضور سے بولیے گا سبحان اللہ ان کے لئے محبت زوج کی بات یہ رہ کے چلا فرمائے علی دس منٹ ٹائم دیئے تو اس تو بات انہوں نے شیر سنا مانگے شیر ہے دس منٹ میرے بانے گا علی فرمائے میریا مانتا علی تیرے کل امانت انہوں دائی دیئے یہ دیتے ہیں سو فیصد اعتماد ہوئے یہ جملہ سن کے پتہ نہیں کنے سبحان اللہ پہلے سن لو سن لو فرمائے علی دیرم چھوٹی جیس ہے دینار نکی جیس ہے سونا حسیت کوئی نہیں چاندی اے ساریاں مانتا میرے نزدیک کے شائع کوئی نہیں میرے مصطفیٰ فرمائے علی میری سب تو بڑی امانت فاطمہ تو زہرہ مو بھی تیرے والے کر چھتا نارائے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہاں ہاں بولو زورہ سبحان اللہ گینج نہیں ہے آپ نے داستے اٹھ کے داستے پینج نہیں ہویا اٹھ کے ہار مسلک رو جاردے دستنی گینج ہویا آپ نے خوش ہو کے کہا اللہ دیوہ دنیل بیان کر کے کہا سبحان اللہ سب تو بڑی امانت سب تو بڑی امانت میرے مصطفیٰ دی سیدہ زہرہ ہے علیوں بھی تیرے حوالے کر دیتی ہے مصطفیٰ کریم دی آمانتا مولا علی دے حوالے درم علی دے حوالے دنار علی دے حوالے پیسے علی دے حوالے سونے علی دے حوالے چاندی علی دے حوالے ہیرے علی دے حوالے درم دنار علی دے حوالے سیدہ زہرہ علی دے حوالے فرمے سونا رابنی فرمے سونا تیریاں مانتا علی دے حوالے تو میری امانتے میری امانتے ابو بکر دے حوالے سونیاں تیریاں مانتاں مولا علی دے حوالے کہ سونیاں تو میری امانتیں میری امانت ابو بکر صدیق دے حوالے رب انہوں پتہ صحیح ابو بکر خیانت نہیں کرے گا اوہی 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 نہیں سمجھا جملا رب انہوں پتہ ہے ابو بکر خیانت نہیں کر سکتا اجیے نہیں سمجھا جنیے سمجھا بات ہوں رب انہوں پتہ سی یہ خیانتکار اندے ماذا اللہ وہ تھے کسی اور سے ابھی جھوٹی رکھ جاندی برمیہ سو نا تو علی نو امانتاں دیتیاں ابین سمجھ کے میں صدیق نو مانت دیتی امین سمجھ کے سوڑے نا علی خیانت کر سکتا ہے نا ابو بکر صدیق خیانت کر سکتا ہے صدیق خیانت کر سکتا ہے یہاں فرقہ ورانہ کفتو کردے لانت جو دے ہوتے فرقہ ورانہ دیتی سنکی شرور تھی ساڑ کوئی ڈرٹ ایم ہی نہیں فرانہ این جو گیا فرانہ اچھا من دو سو تسیل لوگ بیٹھے ہو میں توڑنے ساری مانکے بے گیاں آج تو انہوں میری ماننیاں پیڑنے گیاں غور کرنا جڑا اچھا غور کرنا آپ ہاں کیے سننی کیے بولو پیسے سرنی ہو پولو کی ہیں ان من دو سو اے علماء فلماین پہل مازد کر لینا ہے توڑنا مخاطبہ رابن مرمو پچھنائیں بھی بابی ان رفاج دیان کیوں کیتا sit انہوں پچھنائیں کیوں بھلا میں بابی نہیں انہوں پچھنائیں نا رابن مرمو پچھنائیں دیو بندیوں بسرے کیوں جو کے ساتھ انہوں پچھنائیں کیونکہ میں دیو بندی نہیں انہوں پچھنائیں نا میرے مطلقہ سوال ہی نہیں میرے مطلقہ سوال گلکار گلکار اولاد رسول ازواج رسول اصحاب رسول احترام کی تا کے نا کی تا تیرے مطلقہ دیا سوال نہیں جلوس نہ کر دو ملاتا جی حرام ہو جاند ہے تیرے مطلقہ دو ملاتا جی حرام ہو جاند ہے تو نہ کر نہیں کرنا تو تھکے دارے نبی ساٹھا اس جلوس کر دیئے نہ کر دیئے اسی تیرے مطلقہ دیا کہہ بھی اس طرح کیوں چکی ہے تیری مسیح تو یہاں کہہ رہا فائدہ نہیں کیوں کرنا ہے کدی ایک ہے ماتم کیوں کرنا ہے اپنا عقیدہ رکھا یہ تھے میں سیاسی آدمی نہیں اگر دن میٹنگ جی ساڑی لاہور کہ وزیر اعلیٰ علمہ اس گلتے سلام پیش کرانگا ایک منٹ واستی مہربانی کر کے سیاسی پوائنٹ آبیوں نے کالنا سننا انہاں ایک جڑا فارمولہ دیتے ہیں سب موہرم سب علماء آسان انہاں کہا جی اپنا عقیدہ چھوڑونا کسی کا عقیدہ چھیڑونا کدہ خوش تو فارمولہ ہے جیتے لگ پیئے دے پھر پھر کباریت ختم ہو سکتی تمام علماء مشیق کی موجودگی میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام مسالکوں اپنا عقیدہ چھوڑونا کسی کا عقیدہ چھیڑونا آؤ مل کے ملت کے پاس بان بن جائیں اپنے وطن کے رکھوالے بن جائیں قسمیدیوں کے لئے کام کریں آلی رسول عزواج 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 حابی رسول کے در کے غلام ہو جائیں سننا ذرا ایک کوئی بات تھی پھر شیخ لوگ کہندنے جی ڈنگ ماریا سپنے رب بندہ پہ سونے ہاں لا تحزن ان اللہ معنا لمردار بندے لگتے ہیں لمردار بندے کو الیکشن لڑے اتنا دوسری میں لگتا ہے یہ بیٹھے رہے موڑنا الیکشن لڑے بندے لگتے ہیں ہے تو بجھو اجرا لا تحزن ان اللہ معنا سونیا غمنا کر تیرا رب تیرے نالے تی جڑا ابو بکر دے نالووے او سر رب دیوں یہ ابو بکروں سب مار جے ڈنگ آئے 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 میں نہیں مندہ سبات رہوں صدیق ایندہ پہ یارو مددگارے جو رب اکھے میں تیرے نالا وہ صدیق دوال میں نے کوئی نہیں کر سکتا یہ بڑا حقیقت کی میں کہا میں حقیقت دا سنا وہ سب سے چھے سو سال پرانا ساڑھے لوگ متعلق نہیں کر دے کئی لوگ آئے تھے وہ سب بس ہوتی تھے واقعہ پیان کر کے کہ شیر پڑتا نالا سننا ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سب سے انہیں پوچھے پیاری عیسیٰ روجو المائے کرام پیاری عیسیٰ غار سور راہ کڑا جاندہ ہے آپ نے ہونے تو کی کرنا ہے انہیں کہے میں سننیوں اس گار چلا دے محبوب نے ہونے میں زیارت کرنی ہوں توجھو توجھو حضرت عیسیٰ علیہ رب نے کیوں کہ یہ ہے کہ سفا میں زیارت کرنی ہوں رب کیوں کہ یہ ہے کہ میں تیری یاروں بکھنے فرمائے سنیاں اجلہ محفل سے جا کے بیٹھیں غور کریں ذرا غور کریں غور کریں لطبل پہ جگہ باتا عمران بھئی توسی عزیٰ علماء اکرامنات کاندرہ مہمان عزیب کار پیرانی عزام پوجہ کرنا ذرا رب نے فرمائے اس وقت تک پامیسہ پیئے اس وقت تک مرن نہیں دے مانگا جب تک میرے یاروں ویخ نہ لوگا آئے 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 کیا بات ہے مرن نہیں دے مانگا جب تک میرے یاروں تک نہ لوگیں اے جن نے ویخیا ہی نہیں انہوں چھے سو سال مرن نہیں دیندہ تو جنہیں چھوڑی جبا کے دیکھ لیا ہو کہ مر سکتا جڑا چاندہ ہے میرے تیاج سونے دی مور لگ جائے آج دی میری حادری بار گائے رسالت قبول ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے دے جواب دے گا دین واری کہے گا ابو بکر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نعو دے بندے تے توجہ رکھو علی دا ذکر کرو تے مومن منافق دا پتا چلنا ہے صدیق دا ذکر کرو تے علی والے دا پتا چلنا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کون توجہ ہے جو رات بولو برمائے سپا میرے یاروں ویکھنا چونے کیا بات میں ویکھنا چونے 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 راب مرن نہیں دیندہ جب تک ویکھنا لگے ہوئے 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 راب مرن نہیں دیندہ جب تک ویکھنا لگے عجیب نہیں سمجھا سب پاکے میں حضور نو ویکھنا ہوں بڑا سیانہ بندہ ملا یہ پرانہ بندہ ہے جیڑا ویکھنا چوندہ ہے ویکھنا چوندہ ہے سب سب اوکے ویکھنا چوندہ ہے وہ مردہ نہیں سنو ہمیں مٹی جملای ہوں عشید ہار میں افل سجا کے کہنے قدیم چھ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ قدیم چھ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ قدیم چھ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ قدیم چھ خواب دے ہوئے نظارہ کوئی سمجھ آئیے بات شیر میں دورا چھٹے ہے واقعہ مکمل کر لگا توجہ ہے غار جو نکلے تھے دو میں یار آگے مدینے اختصار ہوگی ہے لمبا بھائی شانی نظور پسکا ان میں شانی نظور دے گرہ کھولنے لگا شانی نظور بیان ہو رہے آئیت میں اختصار ہوں دا یہ نہیں ہے پھڑا پھڑے لفظی ترجمہ کا دو دن شیر پڑے دو دن واقعات بیان کر لگے خلاص ایک مذہبی خدمت ہے ایک لڑوان دے قدوان دے واقعات نہیں کہنا کانتے حطرہ کے واقعے میں اللہ دا قرآن دے نبی دی حدیث پیش کرنا پیا تاریخ نے انٹرسٹڈا اس وقت میں تاریخ دا متعلق کی تہتہاں بات کرنا پیا زور نہ خجرہ زور نہ سبحان اللہ دو میں یار آگے مدینے چھوٹییں چھوٹییں بچیان کیوں ہیں تلع البدر علینا دیکھو نہیں چودمی رہا تھا چندہ آگیا مہری علی بولے تائدار گھولڑا تلع البدر علینا مکھ چند بدر شاہ شانی ہنجرہ پڑھو ملکے مکھ چند بدر شاہ شانی او مکھ چند بدر شاہ شانی جی مکھ چند بدر شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی جی مکھ چند دی لارت نرانی ہم они آپ جب جمع اللہ بن نرانی ہے کالی ضلو تے اک مستانی ہے کالی ظلفتِ اکھ مستانی 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 جس وقت آئے مدینہ شریف جیتے پیر آنے آنے لگ سن چھپ دیاں نے مرید پتا کیاں دیاں لوگو میرا پیر آلے آنے دیو میرے پیر نو تکیں گا تے ہو کسے پیر وال تکیں گا نہیں اب وہ یوں بن ساری ایک باری میرا پیر آلے آنے دیو آئے 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 میرا پیر آگئے تے ہو جو سونا کائنات پر جو رہا بھی کوئی نہیں ہون نائنٹی نائن فیصد صحابہ حضوردہ حسن وی کے کلمہ پڑ گئے حسن و جمال وی کے کلمہ پڑ گئے تو جو ہے ہون اے گرہ کھلن لگی سارہ دن صحابہ دن بیٹھے رہنے نماز پڑی جانے زبوردہ ویکھی جانا ویکھی جانا ویکھی کسی ان دودھ پلا کسی ان کجورہ کھوا کسی ان روٹی کھوا کسی ان پانی پلا صحابہ نے اکھایا آرہا پچنگے پیر پائی ہیں انہیں خرچے لے سڑکار دے کر دے آستانے دے انچ دے خدا دی خدای دے بادشاہ نے لیکن دیکھ رہا جاتنے آپ سارے انجھ کریے سارے دے سارے پیسے چھکیے تے یار دے کجمہ دے پیر کر دیے سمجھا رہی یہ بات ہن بخاری شیفی فست دی سے پہلی انم العمالو بالنیات عمل دا دار و مدار نیت ہوتی بخاری بخاری کرنا لے اور نیتاں رہی کرلو اپنے اللہ بخاری بخاری کرنا کم نہیں چلنا بخاری دی گل بھی مرنی پہنے نیت سیکر اور نیت نیت سیکر نہیں سیکر اپنے مال چکے حضور دے یعنی اللہ مال قبول فرمالو کلمہ پڑھایا تسی ربہ کیسونیا لمینہ نیت سیکر نہیں ارادے ٹھیک نہیں جس کا ارادہ غلط ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا آئے 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 ٹھیک نہ ہو وہ صحابی نہیں ہوتا صحابی وہ ہوتا ہے جس کے ارادے ٹھیک ہوتے ہیں صحاب صحابہ نال دی عزبت کیلئے ہو سکتی ہے صحابی کا نجوفہ بے ایہم اکتدائی تم یہ کوئی ہے کہ صحابہ نیشان بیان کرو جی تو ایک کٹ کلے پہ صحابہ نے ایک کٹ کلے پہ صحابہ رسول لے میرے عقاد غلام کی میرے عقاد نوکر لے اور ساڑے سندہ تاج میں صحابہ بولو سبحان اللہ سونیاں مال نہ لگیں جنو مختاج نہیں بنایا مختار کل بنایا ہویا سونیاں مال نہ لگیں ناکھوں آج پیر بیٹھے نے ایپ پیسے دین آلے میں بہت لیا سٹی تھی پیر پہ سٹی ہو تھا یہ دا مطلب ایپ پیر منگن آلے نہیں جملہ ان لگا پڑا بڑا میں نے ایپ چکے ایچھے نیک لوگ نے سرکار ابا کے سونیاں ناکو لبینہ تیرے مرید نے کیا مر تک دے پیران سبک مل جے مریدنا تو پہل ہے کہ آسنا نہیں چلاؤنے آئے 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 پتہ لگ جے سونیاں تیرے غلام نے تیروں مختاج نہیں بنایا مختار کل بنایا ہویا ہے انہوں کو میں کلمی دا سلا مالو مطانی منگ دا پجوز اس دے ایپ دا مفتدہ تفیل قربا اے شانی نزول یہ آئیت مفتدہ سمجھا سمجھا یہ باتی سونیاں لبینہ اللہ حضرت بولیا کہ مازاق دے کاجر والے مبوبہ بریلی دا تاجدار بولیا ہونا کہ یہ مازاق دے کاجر والے مبوبہ رب نے فرمے محتاج نہیں بنایا مختار کل بنایا ہویا ہے اور میں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زبا لیکن ریزا نے خط نے شکر اس میں کر دیا خالقا بند خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی چھوڑے مال علمی کلمی نسلہ معلومتانی اللہ مبددہ تفیل قربا ان ام المومنین حلالی پتر ماندی کلمن ام المومنین نے بڑے ابحام ختم کیتے حضور پچھ کے چھوڑیا سب تو قریبی کون میں تکین تکین تکریز مارے تو حضور ہی ناد خواہ اندل وا چھوڑے میں تو ان تہوڑ میں آڑی بولا میں ہولی تاں تاں بلانا ہولی تاں بولو کینے بندی ان کو وادہ کرتا نہ جو سن سن سب تو قریبی کون پچھ کیون پچھ کیون پچھ پچھ مفترانی محقیقان آپ پتا سے کچھ لوگ ایسے مرزید قریبی بنائی ہائے 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 سونیا تُسی دسو سونیا تُو ایب ایک گلکنے کر دی سونیا تُو دس دس اگے دسان آہا ہائے ہائے سونیا تُسی دسو میں اگے دسان تکمبلی والے فرمائے سب تو قریبی میرا حالی پھر قریبی میری فاطمہ تُز زہرہ پھر قریبی میرا حسن پھر قریبی میرا حسین آئشہ صدیقہ نے حضور قل سن کے ساری کائنات میں سما دیتا نار آئے سیدہ آئشہ صدیقہ نے سرکار کو لو سن کے اگے دسیائے کہ لوگو کملی والے سب کو قریبی علی جے سبحان اللہ جے روڑا ہندہ کہ آئشہ صدیقہ کسی سان پیان نہ کر دی سان پیان دسیائے کہ قریبی نے عبداللہ نے باس دے بھی کچھ یہ ظہور رکھے قریبی میرا علی ہے بولو ایک سحابہ تو ہی نہیں علی صحابی نہیں زہرہ پاک صحابی نہیں امام عسلم صحابی نہیں بیر صحابی 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 عظمت صحابی عظمت بولو صحابی عظمت ایک مسئلہ دس کے طور میدان کربلا چلے چلیں شیر پڑھ میدان کربلا چل لیں آپ محفل جنہوں سرکار تفیق دین لین میں بڑے بڑے کلگیں مل بندے بکھے نہیں بچہ تراوت کر گیا ہی سننی کرمال مرید جو جو آنے نائنٹی ٹو چینل کھر مرید چس مدین چیز 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 سمجھ برکتہ لائے کرمالا بند آئے تھے اے انگلے پر چیلتھاروں سپندی سیلیکشن ہے بہرحال یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے انہوں نے سمجھا لیا آئی گا روڑا پہے کہ بارہ امام ساڈے نہیں غور کرنا جو پہلے غور کرنا پھر تنقید کرنی باپ نہیں کرنا میں ساڈے نہیں دکھی دیں اے جو شیعہ دینے میں سیال کو تبریج کی بلہ بلہ سمت اللہ کر کے کمرے بیٹھا ہوں تو لمردار پیندہ آگیا جنہوں نے اندھے جی تو سی بارہ امامہ نہیں گال کیتی ساڈہ مولوی اندھے ساڈے ہی نہیں میں خیر لیاو گال کر لینے آپ اندھے ساڈہ مولوی اندھے اور بارہ امام بارے شریعے چلو اللہ دی قسم کی میں کہے ساڈی کتابی گال سی اللہ دی میں کہے مولوی کنی دن ہوگی یہ تھے پندرہ سال ہوگی نہیں میں کہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اپنے ودہ امام دا جنازہ نکل گیا تو آٹا بھی کر چھڑے رڑی کر چھڑی تو آٹی پندرہ سال نہ جو میں کہے انہوں کو حضرت مولانا بلفزل یا اولانا برولانا اس سرحے نکالتا سو یہ بارہ امامہ چو پہلا کاؤنے پہلا مولا علیکار علی دا انکار یہ تری امامہ دا جنازہ نکل گیا سنو سننینا اگے سنن کے بعد چھئے امامہ تک لیاک چھے میں تک میرے کو وقت بڑا تھوڑا ہے فضاحت نہ منگنا عقیدی بات سمجھان نہ کرتے نو پہلا امام مولا علی دوسرا امام مولا سن تیسرا مولا حسین جو تھا امامہ جاند اللہ عبیدین پنجوہ محمد باکر محمد باکر ہوئے جوان جاند اللہ عبیدین لشتہ لبن دور پہ لشتہ لب دے لب دے کہا رہے بیوی نے پچھے لب گیا لب گیا کتھوں لبی آئے زیاند اللہ عبیدین فرمائے اپنی بیوی نو لشتہ لب گیا کتھوں لب گیا کتھوں لب گیا انہاں کھے ابو بکر صدیق دا ناٹ سنیں ہا 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 سنیا سن سن جدا سن تیرے امام دے باکہ نہ بات جائے سنیے انہاں کھے ابتر آباد دے ابو بکر دے پتر محمد تا نام سنیں سنیں وہ دے پتر کاسم تا نام سنیں سنیں کاسم دی تھی ہے تے نام امی فروا آپ پتر ویونہ محمد باکر وہ جیرا دولہ بن کے گیا ہے وہ حسین تا پوتا تیری دولہ بنی ہے وہ ابو بکر دی پوتی جیرا بچوں پتر جمعیا ہے انہاں دے میں امامیں جا فرسابت جا فرسابت او بولو سنیا اللہ باستے بولو سبحان اللہ سنیا تو بول سبحان اللہ جیڑا پتر جمعی آئیں جا فرسادق امام جا فرسادق جا فرسادق جا فرسادق جا فری ہوئی ہوئے گا ابو بکر دی پوتی دا حیاء کرنے والا ہوئے بولو بولو جا فری ہو میں حقائق پیش کرنا پہ یہ دل میں نکل کر لو جا فری ہوئی ہوئے گا جیڑا صدیق دی پوتی دا حیاء کرنے والا ہوئے گا اگوان جیڑی جا فرسادق دے کر دی جمعی ہیں او دا نائیں آئیشہ بنت جا فرسادق جا فری ہوئے گا او بولو جا فری ہوئے گا ایک چیئے تک لیا گیا میں میں تو مقلط ہو دا جنوہ ہر شاید جا فریسادق دے کرونا پہی نہیں کاشف الکمہ سراج الکمہ سید الائمہ حضرت نمان بن صابت المعروف امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالی آپ شکرد نے امام جعفر صادق دے یہ نہیں سمجھا یہ ساڑھے تو بڑا کیڑا ہے بارہ امام تو ساڑھے تو بڑا جعفر ہی کیڑا ہو چاڑتا ہے بول سبحان اللہ اللہ حضرت کئی بندے آپ سے بہتان لوگ دے نہیں کئی جاہل آگئے ہیں جو سے پڑے دکھے لوگوں کو جاہل کئی آگئے ہیں ساڑھے آپ میں چراخل ہو گئے ہیں جاہل اللہ بھی کسی بڑے بڑے جائے آلہ حضرت نے یہ کو میں غیر تیرنو پتہ نہیں آلہ حضرت کون نہیں تیرا متعلق نہیں تو جاہل آدمی آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت سنت نہ آپ کے سی مدری سے پڑے ہیں نہ لینا نہ لینا کہا اللہ بات جنہوں محمد مہدہ آلہ حضرت کو لو میں پچھے آئے حضرت میں تو انہوں عقیدہ سنا رہے ہیں شیر میں ایک دو ایک دو ایک پڑنا اور تکربلا چلا ہے بس منٹہ جو مکفتوب بکا دیں گے گوھر کرنا جڑا میں آلمی تصورات وچ سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام آشکہ مولانا شاہ حمد رضا فاضل میں آپ دی خدمت عرض کیتا حضور مسئلہ الفرماؤ روحانی طورتے فرمائے چھڑ ساری انگلہ او چھے میں نے چھے تک تیر میں خیجیز میری علمی کپیسٹری فرمائے ہیں میرے باپ دین آلوے کی جدو میں تیان مارے تاریخ پڑی تھی میرے آلہ حضرت دین باپ دین آئیں مولانا شاہ نکی علی خان میں پردادے تک جاننا آلہ حضرت رہوں میں کیا کیا تیوے نہیں لارہے اٹک بنجھو نہیں لارہے فرمائے میرے دادے دنائیں مولانا حافظ رضا علی خان میرا پردادہ مولانا حافظ قاظم علی خان نکی کونے تے قاظم کونے تے رضا کونے اجھے نہیں سمجھ آئی اللہ دی قسم چکے ہیں نامی کئی ہیں بنے پھڑتی تھی فروجیوں شئی ہیں وہ تینوں بھئی پتا ہی نہیں بارہ امام ساڑھے ایسی بارہ امام آدھیں آلہ حضرت نے فرمائے محدود نہ رمیں بارہ امامہ تک یہ چودہ مصومہ تک محدود نہ رمیں فرمائے میرا کی دا سن لے بریلی دا تا ادھر بھول لے فرمائے تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا اچھا شام دے تسی بیٹھے ہو بڑے تسی عظمت آلے ہو بڑے تسی بھاور فل بندے ہو بڑے تسی جسمانی فٹنس توڑی ہر شد مداد دینا ہون قبول یہ دا ویلہ نماز پڑھ کے دعا نہ نہ منگیے نماز دا مزا نہیں ہوتا آئے 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 قبول یہ دا ویلہ آوے چپ کی تیرے یہ دا بادر سی بھی تی علامت ہون تے بحبوب تے آوندیاں کڑیاں نے آئے 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 کہ ہمیں میڑا نہ گوالا نہیں ہے اپنا مون کھول نبھی پاہ دے نات پاہ دے ہینے نور تیرا سب کرانا اسٹیج والے اگر آدھی پڑھو تو ہی نہیں پڑھو بلکہ میں بھی پڑھنا تو ہے ہینے نور تیرا کرانا تو تو ہے تو ہے 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 سب نہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک سلامہ صاحب بچا میں گزارش کرنگا اے شیر تسی ایک واری شروع تو پھر پڑو تے آخری عاشق میں گزارش کرنگا تسی ہاتھ چوکے بولو مقبولیت دہویلہ قبر تیسرا سوال ہوئے ساڑھی زبان تے بولے تے ہاتھ حضور والا اشارہ کر کے آکھے اہا تو ہے ہاتھ اٹھا دے ہاتھ اٹھا دے کوئی ہاتھ دے لہرا لہرا جہاں سلامہ نور کا ہاتھ کیا بات ہے کوئی ہاتھ ٹھلے نہیں تیرا سب کرانا نور کا تو ہے ہاتھ ٹھلے نور ہاتھ اٹھاں نور نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ آؤ مسلمان بھائیو میں فلاہوں اسے جھوندائے جدتے میرا نبی کرم کماؤدائے اللہ توفیق دیتی ہو نو اللہ توفیق دے وی پھر محفلہ سجدیاں نے تو سمجھائی تھی اللہ توفیق دے میں اس تاک میاں نہیں زندگی جنہی ملے ہیں انہاں کئی واری پیغام خواست دا ظاہر کی میں نہیں مل سکے کوئی تکبر بھی نہیں لالوں بھی تائم نہیں لگ سکے لیکن گریٹ آدمی پیسہ کول ہوئے تی نبی بھی محفل سجاوے تو اڈکل دولت مال ہوئے تی جی حضور تو لٹایا ہے نہ جائے تی بندہ سوچے بھی یہ پیو دادا پڑ دادا پچھے چل کے مہلے کسی دا نہیں کوش نہیں یہ سارا میرے مصطفیٰ دا صدقہ ہے کہ سب کو جی حضور دے صدقج ملے ہے تی جی نبی دے نام جو تو قربان ہو جائے سبانہ اللہ کہلو آجمینہ محفل سجائیے جو میں محفل سجائیے جو میں محفل سجائیے سارے پینڈا لیں سارے پچھ پنچ اچھ پا لیں سارے ازراعات ہیں کہ کوشش کرو اسے اپنے کرنگ بھی سجاؤ اور اگلی دفعہ بہتے تو بہتہ تاون کر کے اس پروگراموں ڈبل کر دیو کہ ہمیں ٹھیک ہے نہیں بات اللہ خوش اللہ درس ہو جے پیسے مک جان کہ سانو سگیدہ زہرہ پاکدہ نوکر ناکھی جے تیرے رزق کمی آجے کہ سانو حسینی ناکھی خدا بھی قسم جب جے رزق مک جے تیرا نبی دے نا کے دین تو جے تیرا سو گناہ بات جائے کہ سودہ سستائے رزق بھی بات جے گا خدا بھی خوش ہو جائے گا خدا درسول بھی خوش ہو جائے گا سودہ سودہ ہے وہ کیوں بھئی بولو در سکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سودہ سستائے کے مہنگا ہے راب راضی ہو جائے حسین کے سر دے کے کیتا ہے حسین کے سر دے حساب رسول جاننا دیتی ہیں اولاد رسول جاننا دیتے ہیں آپ ہاں دے دا سر پہ یہ دیکھے زہور دے نا دے مرسکین غریب آتی ہیں یہ دیکھیں سونا خوش بولو زہورنا سبحان اللہ تو اس طرح فرمین صبتوں قریبی میرالی میری زہرہ میرے قریبی میرا حسن میرے قریبی میرا حسین میرے کیا حسین اللہ نہیں نا نام دا سونا حافظ محمد عمران صاحب حافظ محمد عمران صاحب نے وعدہ کیتا ہے آئندہ سال کوئی فیدہ ہوئے ہیں بڑے بڑے چمپینات ہاں بلائے دوسری میری چمپینات اے زہرہ پاپ کے ذکر دی برکتے حافظ محمد عمران صاحب اگلی باری اس محفل جے کمری دا ٹھیکٹ دے نا دے اللہ اکبر قدیوی قدیوی کسے جا دے کاتا نہیں ہندہ آشکان دے کاروچ سناتا نہیں ہندہ جڑا ٹکٹ دے وے سونے دی محفل لئی قدیوی ختم ہو دا آٹا نہیں ہندہ یقین کر لو دو بندے اچھی بولو سبحان اللہ دو ٹکٹ دو آئی قبولیت آ قبولیت آئی قبولیت آئی قبولیت آئی قدیم پاکستان آئی قبولیت غوثیہ سلطانیہ بزم غوثیہ سلطانیہ بزم جلیئے بزمیں غوثیہ سلطانیہ ملاد کمیٹری زندہ با پورے چاکتہ تاونے بزمالے آنکھے جی ایک ٹکٹ اگلی واری ساڑھا ساڑھے الو ایک ٹکٹ آفرین مولانا صاحب کنی ہوگئے ہیں ان واری نے کبولیت راپر نے آکھا ہے کہ وہ آفر جی آدم ہمار امرار راپر آکھے تکملی والی آکھے تو وعدہ کر مار اسی جنو دے آنکھے آجے سبحان اللہ کینڈ تے آجا ہم تے ٹکٹ وعد نہیں سکتے ایواز سکتا ہے ایواز سکتا ہے بلکل بلکل سکتا ہے میں اس ہیڑے کے مولانا صاحب نے قرآنی صاحب زیادہ افتخار رسل رحمت اللہ انہوں نے پتر دی بسیتر دقریق کر گئی آنکھا ہے او میری مسجد میں نکلن لگا باہر دی میرا کہ یہاں رہے ہیں انجھوں دائیں اقصال اندھے کھلوجو کھلوجو مہا کی گا لے آج نابن پیسے لو عمرے کاراؤن اناس کے میں کہا اچھا ٹکٹ دے آپ کی مسجد میں میں نے سنا ہوں ملے کے ٹکٹ دیئے جاتے ہیں ایک مجھے بھی لے دیں اللہ ہی کہتا ہے میں کہ میں جو خدبہ ہی پڑے ہیں میں کہتے ہیں آج نبیا پیٹھ یہاں میں کہتے ہیں کہ ٹکٹ دے ہیں اللہ ہی پڑے ہی پسٹے ہیں سوانہ اللہ مدینہ پاک جانے میں اپنی مرضی میں جانے مدینہ شیخ مخلص لوگ ہیں یہ توڑے پرورم کامیاب ترین کرنا چاہتے ہیں جانے مدینہ پاک ایک شیخ سنا ہوں تو پھر دس منٹ میں شادہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے اچھے پیاں مہے دیس بلاو اچھے پیاں مہے دیس بلاو ہند میں جی گبرہ بط ہے ہند میں جی گبرہ بط ہے جب سے نینہ مہمانہ نے زیوہ کار پڑی یہ تھا ہمارے لوگوں تیانتے کرو میں کیا نا بھائی جب سے نینہ توہے سنگ لگے جب سے نینہ توہے سنگ لگے نیند نہیں اب آبت ہے جب سے نینہ توہے سنگ لگی والے انوں نیند نہیں تیری کیاں اچھے لگے جب سے نینہ جی دے پلو ملکے تھوڑی جو چھی عواز ناتے پھر ملو تفاہ جے مونڈیاں نو داوا دے جوان مونڈیاں برڑے پدر مافی جی نو چھے نام پاڑ سکتے سمانہ کے لگے اچھے پیاں موہے دیس بلاو اچھے پیاں موہے دیس بلاو ہند میں جی اچھے پیاں موہے دیس بلاو اے ماظر دے کاجل والیاں تیری زہرہ دا دروازہ وستہ رہے تیریاں جالیاں دی خیر ہوئے تیرا گھنبت وستہ رہے سونے تیرا مدینہ وستہ رہے مہربانی فرماؤں سونے ہو اچھے پیاں موہے دیس بلاو اچھے پیاں موہے دیس بلاو اچھے پیاں سونے آن کے نواستہ زہرہ دی چادر دا من جا سونے آن کے لیاں زلفان دی خیر سونے آن من جا سونے آن کے لیاں جالیاں دی خیر من جا سونے آن کے لیاں موہے دیس بلاو اچھے پیاں موہے دی خیر اچھے پیاں موہے دی خیر موہے دی خیر اچھے پیاں موہے دی خیر نوکر ساڑی نسلہ تیری نوکر چھاڑے باپ دادا بہنجدہ تیرے نوکر مدینہ دیا تاجدار جب سے نینہ توہے سنگ لائے مید نہیں اب عامت نینہ جب سے نینہ توہے سنگ لائے جب سے نینہ سونے آن اب میں فلس جائیے تیرے واسطے کدھی آج رہات جا کے انہیں دی اکھ لگے سونے آن خواب اندر پھیرا مار جائیں کسمت جاگ پائے گی جب سے نینہ توہے سنگ لائے جب سے نینہ جے سونیاں قبولیں کہ پھیرا پا جا کیا نو واسطہ ہے سیدہ زہرہ دی چھا دردہ جب سے نینہ نینہ مورینہ 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 مرنے 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 تعویز لکھاما سج سج جو سی فالا پاما دولا کرا میں سمن ہزارہ ہائے باہی کرا میں سمن ہزارہ ساول موڑ گھو اللہ کربلا دا میدان تو جو ہے تفض نموسی صالح واسطہ خط میں نبود تفض واسطہ لا شان دے انبار لگے یہ کیلئے اللہ شان ہے خاندان رسول اور صحابی رسول صحابی رسول وی افراد اہلِ بیعت باقی قوم ساہ صحابی رسول سے عبادی اولاد جیدی مولا حسین لا شان دے انبار لگے نہیں انہوں پر بٹھا دیو یا انبار کر دیو یا انبار کر دیو یا انبار کر دیو اللہ 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 لا شان دے انبار لگے نہیں یکے بعد دیگری صادات خط میں نبود صفائی مولا حسین لجپال غور کرنا ملتان میدانی کربلا جعفر جن آیا مولا حسین دے خیمے یہ تجھ بات سنیں اگری گل سنیں گندہ حسین جی آکھیں تے میں نہرِ فراد بن توڑ کی تیری خیمے جو گزار دیا امام پاک فرمائے تو کونے انہیں کہے جعفر جن تے مولا علی دا غلام آپ نے تک فرمائے بڑیاں طاقتاں دا سنائیں توں غلام تو میں پتر آئے 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 فرمائے تو تے غلام تے میں پتر اے جملہ سننا تاریخی جملہ علماء اکرام تاریخی جملہ مولا حسین فرمائے سنوے یہ توں تے نوکریں میرے بابیدار تیری یہ طاقتیں کہ فراد بن توڑ کے یہ کتابی بات نہیں کتابی بات یا عطائی بات گھر کر نظرہ فرمائے توں نیرے فراد بن توڑ کے ساڑھے خیمے جو گزار سکنے میں حالی دا پتہ رہا میرے کلوں تاکتے حوز کوسردہ بن توڑ کے کربلا جو گزار سکنے بولو آئے 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 اللہ آئے کوسردہ بن توڑ کے کربلا جو گزار سکنے اے تو جو آواز آئی حسین فرمائے کونیں ہونے کے میں تقدیر آنے فرمائے کونے آوازہی میں تقدیر ہم تقدیر ہم فرمائے کیا کہ انہیں کہ میں تقدیر ہم فرمائے علی گل کر میں شبیر ہم آئے آئے انہیں چپ تو تقدیر ہے درابے کسی اور دمی تل پتہ نہیں میں شبیر ہم کہ فرمائے تو تقدیر انہیں میں تقدیر ہم کیا جملہ آگیا ہے کیا نزول ہے جملہ فرمائے تو تقدیر ہے کہ میں اوش مادہ پتہ جیدے گھر ہے جیدی اجازت تو بغیاب تقدیر بھی اندر داخل لگ ہو سکتے آئے 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 بولو 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 میں اوش مادہ پتہ جیدے بوئے تقدیر ہاتھ بنکے کھلوتی ہے جب تک زہرہ اجازت تقدیر اندر داخل لگ ہو سکتے بولو بولو چلو نہ بولو نہیں نہیں رہن دی رہن چھڑو چھڑو اس بات بس سنو میری کال کا اور نا فرمائے تو نکرانی ساڑے کر دی انہیں کہے منہو پیجن والا خدا ہے فرمائے منہو پیجن والا مصطفیٰ ہے انہیں کہے منہو کدھی کسی کے رحم نہیں آیا فرمائے چپ منہو تیرے رحم جی لوڑ بھی کھوئی نہیں انہیں کہے لاش دے ٹکڑے بکھر گئے نہیں شہید ہو گیا ہے فرمائے آپ کو وڈی گال کر وڈی حسین ہے کہ وڈی گال کر جائے جدل میں خوف زدہ ہوں در جمع تیرے کھوئی انہیں کہے کاسم دی جوانی لٹی گئی فرمائے وڈی گال کر انہوں نے کہا باستے پازو کلب ہوگے فرمائے کل کر وڈی یہ تو چھٹی چھٹی ہے باتانے انہیں کہا حسین پہ وڈی کر آیا فرمائے کر انہیں کہا تیرہ سر تندلوں میں جدا ہو جائے حسین آج کے فرمائے کو وڈی کر رہے تو نانین پہلوں دسی فرمائے کوئی اشتو وڈ کے گل کر تقدیر ہم جوڑ کے خلال ناندی حسین آج پتہ لگائے آج پتہ لگائے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے والے آئے آئے آج سمجھ لگیئے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا سانوں ڈرن بھی ضرورت کوئی نہیں نہ اٹھاوے دے حسین چل لے دستار نانے والی تلوار بابے والی جبہ ویر حسن والا مولا حسین کو مان کے حسن مجتبہ کا انکار کرنے والی جاہل ہیں اور صرف حسن مجتبہ کو مان کے حسین کا انکار کرنے والی جاہل ہیں ہم علی کی ساتھی اولاد کو مانتے ہیں اس میں سیدہ زینب ہو سیدہ امی کلسوم ہو ہم سب کے غلام ہیں نوکر ہیں ہم سب مولا کائنات کی اولاد کی دستار نانے والی میں ملو تو وقت تک یہ سب میں کہہ میرے اندر نہیں ہم سنا رہے ہیں دس منٹ میری کو دس منٹ شرح غور کرنا دستار نانے والی جبہ ویر حسن تلوار بابے والی کیوں حسین فرمائے دستار نانے والی تاریخ ساتھ جملائے ویڈیو بنے گی کچھ بچ یاد کرنا لیا گی اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید ماشاءاللہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید کوئی زبان بند نہ روے گجوچ کے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید ماشاءاللہ ہماری خوشبختی آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے مہمان پیر طریقت رہبر شریعت روحانی پیشوا کشتہِ عشقِ مصطفیٰ موتر مقام عزت ماب قرارِ بے قرار دستگیرِ آجزان سجادہ نشین دربارِ علیہ حضرتِ بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ ونورلہ مرکدہو میری مراد موتر مقام عزت ماب حضور قبلہ دیوان احمد مسود چشتی فاروقی دامت برکات و مالیہ آپ اس بابرکت محفل میں پرنور چہرے کے ساتھ تشریف لائے اشامدید احلم وسہلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو آئی سے ویلکم وی دوپن آرم ٹو میسٹر قبلہ دیوان احمد مسود چشتی فاروقی سارے نو گزارے شے ہون نیڑے نیڑے آجاؤ ہون نیڑے نیڑے آجاؤ سارے اے نعرہ لاکہ نیڑے آو تک کمال ہو جانے ہیں آج رات اس ہونے دی دید ہوئے گی انشاءاللہ اللہ محمد چار یار آجی کھا جا کتب فرید پاک پتن تک آراج جائے ہچو کلچی بولنا ہے جنہیں باک پتن دا لنگر کھاتا ہے پیل لاکہ بولے گا حق فرید کیا فرید جو بھی نامیں فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے جس کی نسبت ہو گئی بابا فرید سے جنہ کی وہ رسید لیتا ہے حق فرید حق فرید حق فرید سلیم اگر اے نعرہ دونوں ہچوکے لاؤ تو محفل یادگار بھی ہو جائے گی شاندار بھی ہو جائے گی ہچوکے بولو بروزِ حشر ہوگا سفر سب کا مختلف دوزخ میں کچھ گریں گے کچھ سنگ و خشل میں لیکن بابا تیرے چاہنے والے جائیں گے چشت سے گزر کے بہشت میں حق فرید سریاں 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 جو حضات احتراماً تازیماً کھڑے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے سب دوستشید اللہ اکبر یہ خوشبختی ہے میری تاڑی ہے نا خوشبختی ہے بنو آبدہ چہرہ وے کے بعد یاد آگئی مولا حسین فرمایا سجاد جی بابا سجاد جی بابا پتر شہادت بھی تیری عارض ہے شہید ہومیں گا نہیں گا بابا کیوں آبدہ چہرہ وے کے آپ برکنی سجادہ نشیل نفاق بطن شریف تھے اور شہزادہ فروع کے آزم نے عمر فروغ دا نائی لکھ دیو تی شیطان و گڑی لنگ دا نہیں تیجی تی فروغ کیا پتر آپ بیٹھا ہو جائے غور کرنا جارا سجاد جی بابا فرم پتر شہید نہیں ہوئے گا اس باتہ میں ذمہ دار ہوں برسالے پڑھ کے نہیں جو اکھاں گا ذمہ دار ہوں فرمائے بیٹا میں کربلا دی ترتیتے کھلو کے عرش اولاد نظر بھائی میں کربلا دی ترتیتے کھلو کے عرش اولاد نظر بھائی پترہ تیرا نام میں نو زندہ لوکنج لکھے لکھے ہے عرش کربلا مولا تو عرش مولا نظر بھائی شہیدن کرا نام نہیں نارے بیٹا اللہ منو حق اتا کیتا ہے حسین تیروں اختیار دیتا ہے جنو چامی زندہ رکھ لے بیٹا میں مولا دی بارگا تیرا نام پیشکار دیتا ہے نہ لے انہوں کے بابا جان اکپر چرا پتر میں بھی پتر اکپر دیو رکھ لیں دیتا ہے میں نو شہید بھی فرمائے چپ تیری ماندہ نا شہربانو ہے اکپر دی ماندہ نا امی لیلہ ہے اسکر دی ما رباب تیگار کر پتر اکپر دی ماندہ نکاہ تی میرا نکاہ کسے اورک پڑھا ہے تی نو تان رکھیا ہے تیری ماندہ نکاہ تی میرا نکاہ فاروق اعظم نے پڑھا ہے عمر فاروق پڑھا ہے جیڑا حسبید نسبی سید ہوئے گا نا سجاد جیڑا حسبید نسبی پانچکیں نہ رڑیا ہوئے حسبید نسبی سید ہوئے گا وہ عمر فاروق نے برا نیاک ہے کچھ کسے در دماغ خراب ہو جائے تو کسے در دماغ خراب ہو جائے تو کسے در دماغ نہ کرے سیدنا فاروق کی عظم و حسدین ہے آواز حسین ہے میں تقدیر رہاں فرمائے میں شبیر رہاں ان میں لمبی نہیں کرنی بات احترام اندبر میں تو میں بہت خواب لمبا ہو گئے اس در دیتے ہیں میری عجب خوشی دی انتہا نہیں کہ حضور کی بلا دیوان سے دیاما جیا میں ایسے نوکہ رہاں نا بھئی ایسے نوکہ رہاں غلامہ خادمہ اس دردے جیڑا فرید دردہ غلام نہیں وہ مسلح دے کہنے لڑا امام نہیں دردہ فرید ہوئے چاہے جی لوگ اگر پیچے ایسے امام دے تو ہم تو ڈوپے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوپے ہیں وہ دا اپنا بیڑا روڑ ہے جو گاؤں دا بھی روڑ چھڑے گا حسین میں تقدیر ہیں فرمائے میں شبیر ہیں میں نے پھجنے والا خدا ہے فرمائے میں نے پھجنے والا مصطفی ہے لیکن قدی ذہم نہیں ہے فرمائے میں نے ذہم دے زور چھڑے گا ہاں 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 مجھے بات کر رہے تھے کہ دستار دانے والی ہیں اللہ ہاں میں نے آپ دیا شبکتاں آپ دیا محبتاں آپ دے کرم نوازیاں بصیر پورتوں تھیں بھی یاد نہیں کیونکہ بڑے لوگ جیسے ہیں آقا انایت کر کے کدی کدی پولویاں دے بے نیاز ہون دے تی غلام جڑا یاد رکھ رہا ہے بس میں نے محلویاں نڈائیلک جملے نہیں بولے جملے بازی کا آدھی نہیں ہنڈر فیصد اصاف سوس سٹیٹ فارورڈ آپ جو کہتا ہوں جس کا احترام دل سے کی نئی نہ گا نہیں کرنا ہو نائے کینے گا دستار نانے والی تلوار بابے والی جببہ مولا حسن والا کیوں مولا حسین فرمائے نانے دستار تاں سجالی ہے بابے دی تلوار تاں پھر لی ہے ویدہ جببہ تاں پا لیا ہے کوئی اے نہ سمجھے کہ حسین کربلاج کلائی چلائے کوئی نہ سمجھے کہ حسین کلائی چلائے تی اج بھی حسین کو کلائی کوئی نہ سمجھے اگر حسین کلائی انڈا تی کربلاج باستانا ہائے 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 یہ حسین کلائی انڈا ہائے ہائے حضور قبلہ دیوان صاحب سجادہ نشین آستان اے پاک پتر شریف مولا حسین دی بار گیا جان رب قعبہ دی قسم میرا ایمان میرا دل آن دائے سارے غلام ایک پاسے فرید پتر حسین سینے لاغے مل رہا ہے بولو سبحان اللہ حق فرید کیا فرید حق فرید کیا فرید گیڑا پیر حسینی نہیں ہو کہ جو پیر ہے گیڑا پیر حیدری نہیں ہو کہ جو پیر ہے ولی کے لیے سر کہے کہ مولا علی کے در کا گھرہ ہو امام الانبیاء دیال نال بیان کرنا مالوہوے حضور نال محبت کرنا مالوہوے طبیعت بدل کی پاس انہیں کسیر پڑھا لگا پھر باقی کرنا گے برد لمبی بات ہو امام الانبیاء دیال نال پیال کرنا مالوہوے حسین دینارے مارنا مالوہوے گلی گلی کہنا مالوہوے عزمت آل نال بیان کرنا مالوہوے عزمت آل نال بیان کرنا مالوہوے جانا مالوہوے بولنا بولنا ہاں جی جیڑا نوازنا آپ دا ہے نال نوازنا کیوں نا جنہیں دے بوئے دوتے ہیں جیڑا مٹی نو سونا کر دیں ہاں پہر جیدے شیئر کوئی جینا کہ انہیں شیئر میرا سارے موڑے نامن میں جنہیں خطیب سارے پڑھنا پہلے تو میں تھوڑا جب میں حضرت ہوں تبیلی آگے نا وہی تبیلی آگے بھولنا 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 جانا بھولنا میرے 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 بھولنا میرے ہتھ کٹو را کند دا میرے پیر مرآن مرآن میرے ہتھ کٹو را ونڈ دا میرا پیر مرادا ونڈ دا نجف والا مرادا ونڈ دا مولا یلی مرادا ونڈ دا کربن والا سونا بھولنا جانا بھولنا میری میری ڈاچی تے کلوچ تلیاں میں تے پیر مناور چلیاں میں فرید مناور چلیاں میں فرید مناور چلیاں میں فرید مناور چلیاں کربن والا مناور چلیاں کربن والا سونا بھولنا جانا بھولنا 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 جانا جانا بھولنا بھولے نہ جانا یاغ مدینہ یہ دکھ سہا جائے مہترم سامن حضرات اللہ اکبر لمبی گفتگو ہو گئی کربلاج مولا حسین اور سعداد یہ جو کچھ قربانیاں پیس کیتے ہیں میں عقائد پیس کیتے آئیت دشان نزول پیس کیتا کچھ زوق پیس کیتا جو پیس کیتا اللہ قبول فرمائے اور اللہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مخدوم المشایخ امدت المشایخ زبدت المشایخ برحان المشایخ شہزادہِ تاجدارِ پات پتن شریف شہزادہِ تاجدارِ پات پتن شریف بزبِ مشایخ دے متھی دا جھمر آہا جنن دے تک کرنا لگا چہرین دے رونک آجا لگا حضور قبل عالم صاحب زادہ پیرِ دیوان احمد مسعود صاحب چشتی فریدی مرکزی سجادہ نشیر ناستان علیہ پات پتن شریف عابدی تشریف آوری میرے واسطے توڑے واسطے پورے پین واسطے باعثِ برکت ہے اللہ عابدہ سایہ جراز فرمائے میں اس باطل اتھے گفت کو چھوڑی کہ صدا بہا رہے اس باغے قدے خزان آیاوے ہوون فیض کروڑاں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے ہوون فیض کروڑاں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے اللہ عابدہ سایہ جراز فرمائے بزبِ غوثیہ سلطانیہ دیاراکین ملاد کی میٹی دیاراکین مولا کریم آج جب میں توسی وعدہ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے سایہ نے آپ بھی گئے لائے حضور قبلہ دیوان صاحب دیاراکین برکت سی کہ اگلی دفعہ دو عمری دیٹکٹ آفن عمران صاحب اللہ اور بزبِ غوثیہ سلطانیہ ملاد کی میٹی بلوں دو ٹکٹ انشاءاللہ توانے واسطہ اگلی دفعہ عمری دیوان گے وما علینا اندل بلاد